اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ اورنج بیل پیک شیئر کر رہی ہوں جو بہت عزبادست ہے اور ویٹومنسی سے بھرپور ہے اگر آپ کی سکن پر پیگمینٹیشن ہے ہائیپر پیگمینٹیشن کی پرابلم ہے بلیک پیچز ہے سکن بہت زیادہ ڈائمیج ہے سکن پر رنکلز اور فائن لائنز کی بہت زیادہ پرابلم ہے سکن لٹک چکی ہے سکن پر بہت زیادہ ڈاک سپورٹ ڈاک سرکلز کی پرابلم ہے تو آپ اس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو فل باڈی وائٹننگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیز کے پیگمینٹیشن کو ریموو کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سکن پر ایک زبردر سا گلو اور شائن لانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر چاہیے اورنج پیل پاورڈر اگر آپ کے پاس اورنج پیل پاورڈر موجود نہیں ہے تو آپ اورنج کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو لے لیں اور اس کو جو ہے آپ نے تھوڑا سا بوائل کر لینا ہے اور اس کو گرینڈ کر لینا ہے اسے بھی آپ اس پیک کو ریڈی کر سکتے ہیں یہ ویٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور ہماری ہائپر پگمنٹیشن کو ریموو کرنے کے لیے بہت زبردست ہے وینکلز اور فائن لائنز کو ریموو کرنے کے لیے اور ویٹامن سی کی ہماری سکن کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس سے ہماری سکن جو ہے جو ہے جوان اور خوبصورت رہتی ہے تو نیکسٹ آپ اس کے اندر ایڈ کریں گی ایلو ویرہ جیل ایلو ویرہ جیل جو ہے آپ کی سکن سے داگ دھپوں کو ختم کرتا ہے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے سکن کو موسٹرائز رکھتا ہے ساتھ میں اگر آپ کی سکن پر داگ دھپے ہیں یا پھر آپ کی سکن پر ایکنی اور پیمپلز کی پرابلم ہے تو اس کو بھی ختم کرتا ہے یہ بہت زبردست ہے اور اس کا استعمال سکن کے لیے بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہیرز کے لیے بھی اس کا استعمال بہت زبردست رہتا ہے تو آپ نے ٹوٹی سپون کے برابر اس کے اندر ایلو ویرہ جیل ایڈ کر دینا ہے اچھا یہاں پر آپ ایلو ویرہ جیل جو ہے مارکیٹ والا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ فریش بھی جو آپ کے پلانٹس ہوتے ہیں گھر پر اگر وہ ہے تو وہ بہت زبردست رہتا ہے آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بھی بہت زبردست ریزلٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں ٹوٹی سپون ایلو ویرہ جیل لینا ہے اور نیکسٹ آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے بہت زبردستی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے ملک راو ملک آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ پیسے بھی ایڈ کر سکتی ہیں جو بھی آپ کے پاس اویل ہے تو آپ نے جو ہے اس کے 2 سے 3 ٹیوٹ سپون جو ہے اس کے اندر میٹ کا ایڈ کر دینا ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹننگ دے گا سکن کو لائٹ اینڈ ڈرائٹ کرے گا اور آپ کی سکن پر ایک زبردستہ گلو لے کر آئے گا تو آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے ایک زبردستہ جو ہے پیسٹ ریڈی کر لینا ہے جس سے آپ کی سکن جو ہے بہت زیادہ وائٹ بھی ہوگی رنکلز اور فائن لائز کی پرابلم بھی ختم ہوگی ساتھ میں آپ کی سکن جو ہے ٹائٹ ہوگی اچھے سے مکس کرنا ہے ایلو ویرا جیل جو ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تب تک وہ اس میں اچھے سے مکس نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے نیکسٹ ہم اس کے اندر ایک اور بہت زبردستی چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے لیمن ہاپ لیمن جوز آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اچھے یہاں پر جو ہے آپ کو اگر لیمن سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اکثر لوگوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا اس سے جو ہے ان کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے ان کی سکن پر جو ہے الیرجی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سکیپ کر سکتے ہیں اور اگر جس کو سوٹ کرتے ہیں تو وہ لیمن کا استعمال کر لیں تو بہت زبردست رہے گا کیونکہ یہ ہمارے سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ویٹامن سی سے بھربور ہوتا ہے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو پھر دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کا ایک زبردست سب پیسٹ بن کر ریڈی ہو جائے گا اچھا یہاں پر اگر کسی کی سکن ڈرائی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے کوکونٹ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوکونٹ آئل نہیں ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے آلمنٹ آئل یعنی بادام کا آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ویٹامن ای آئل ہے یا ویٹامن ای کیپسول ہے تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس کوئی بھی چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جن کی سکن ڈرائی ہے سکن پر بہت زیادہ ڈرائینس ہے تو میرے سکن جو ہے آئلی ہے تو میں اس کے اندر کوئی بھی ایسے چیز ایڈ نہیں کروں گے اگر آپ کی سکین آئلی ہے تو آپ بھی مت کیجئے گا اگر ڈرائی ہے تو آپ ضرور اس کے اندر ایڈ کیجئے گا اس سے آپ کی سکین جو ہے مزید ڈرائی نہیں ہوگی اور آپ کی سکین جو ہے بہت زیادہ سوفٹ اور سموتھ ہوگی تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے اپنے ہینڈ اینڈ پیٹ پر آپ اس کو فل باڈی پر نیک پر فیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ایسے چیز ایڈ نہیں کی گئی جو آپ کی سکین پر سائیڈ ایفیکٹ کرے یا آپ کی سکین پر کوئی بھی پرابلم گریٹ کرے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم گریٹ نہیں ہوگی آپ اس کو ایزی لی اپنے ہینڈ اینڈ پیٹ پر نیک پر فل باڈی پر فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر کے آپ نے جو ہے اس کا چار سے پانچ منٹ تک جو ہے مساج کرنا ہے اچھے سے آپ نے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ٹین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹین منٹ ہو جائیں تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو لیمن کا جو ٹکڑا آپ نے رکھا تھا جس سے آپ نے جوس نکالا تھا تو وہی آپ نے لے لینا ہے اور اپنے ہینڈ اینڈ پیٹ کے جو نیکلز ہوتے ہیں وہ خوز زیادہ بلیک ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے نیکلز پر اچھے سے اسے مساج کرنا ہے مساج آپ نے اچھے سے کرنا ہے آپ نے اچھے لیمن کا جو ٹکڑا ہے اس کو فیس پر اپلائی نہیں کرنا ہے جسٹ یہ نکلز کے لیے میں بول رہی ہوں نکلز پر ہی آپ نے اس کا اپلائی کرنا ہے ہینڈ اینڈ پیپر آپ نے اس سے مساج کرنا ہے فیس پر اس سے آپ نے مساج بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نکلز جتنی بھی نکلز پر بلیکنس ہوگی اور جتنی بھی گنگی ہوگی وہ تمام جو ہے ریموو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پھر اس کو جو ہے چھوڑ دینا ہے اپلائی کر کے تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر جو ہے پیسٹ اپلائی کرنا اور اس کو جو ہے آپ نے پھر اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈرائی ہو جائے گا ڈرائی ہونے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے ٹھنے پانی سے آپ اس کا واش کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں ڈوشیو پیپر کی مدد سے جس سے بھی آپ ریموو کرنا جائیں لیکن آپ نے اس کو ٹھنے پانی سے جائے گی آپ اس کو فیس پر اپلائی کریں ہینڈ اینڈ پٹ پر اپلائی کریں جہاں بھی کریں بہت ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہے اگر آپ کی ہینڈ اینڈ پٹ پر بہت زیادہ رنکلز اور فائن لائنز کی پرابلم ہے بہت زیادہ سکن لوز ہو چکی ہے لٹک چکی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں ہفتے میں دو سے تین دفعہ اس کا استعمال کریں آپ کی سکن جو بہت زیادہ ٹائٹ ہوگی آپ کی سکن سے رنکلز اور فائن لائنز کی پرابلم بھی ختم ہوگی اگر آپ کی فیس پر بہت زیادہ ڈاک سپورٹ کی پرابلم ہے رنکلز فائن لائنز ہے ہائپر پیگمنٹیشن پیگمنٹیشن کی پرابلم ہے تو آپ جو ہے اس پیس پیک کا استعمال لازمی نہیں کریں ہفتے میں دو سے تین دفعہ لازمی کریں اپنے فیس پر اس سے آپ کی سکن پر یہ زیادہ سے شائن آئے گی گلو آئے گا سکن پر بلیک پیچز ہو جاتے ہیں سکن بہت زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس پیس پیک کو فل باڈی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سکن کو بہت زیادہ وائٹ بھی کرتا ہے اور سکن کو ٹائٹ کرتا ہے سکن سے رنکلز اور فائن لائنز کو ختم کرتا ہے بہت زبردست ہے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ